وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور پھر ہم سب نے کیا محمد تم نے نہیں دیکھا یا پھر کیا اے لوگوں تم نے نہیں دیکھا الاللذی اس شخص کی طرف حاجہ ابراہیمہ جس نے جھگڑا کیا حجد بازی کی کس سے ابراہیم علیہ السلام سے کون مراد ہے نمرود مراد ہے الاللذی کس کی طرف جا رہا ہے نمرود کی طرف جا رہا ہے فی رب ہی اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک کے عطا ہے کہ اس کو اللہ نے بادشاہ ہاتی یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ وہ شخص کون تھا بادشاہ تھا یہ عراق کا بادشاہ تھا نمرود جو ہے عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے فیرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا اِذ قَوْلَا عِبْرَاہِمُ رَبِّ اِذ جب قَوْلَا کہا عِبْرَاہِم عِبْرَاہِم علیہ السلام نے ربی میرا رب الَّذی وہ ہے جو کون ہے جو یحی و یمید زندہ کرتا ہے و یمید اور موت دیتا ہے قَوْلَا کہنے لگا کس نے کہا نمرود نے کہا انا احی و امید میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں قَوْلَا عِبْرَاہِمُ عِبْرَاہِم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ یعطی لاتا ہے بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ سُورَجْ قُوْمَشْرِقْ سے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تَتُو اس کو مغرب سے لیا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْتُ مَبْهُوتْ ہو گیا حیران ہو گیا مبْهُوتْ کا مطلب بلکل حقہ بقہ ہو جانا ہے کہ اب میں کیا جواب دوں مبْهُوتْ ہو گیا اللَّذِي وہ جس نے کفرہ کفر کیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی آپ اس کو تھوڑا سا سوچیں آج کل کا آپ کی نظر میں جو بھی بہت بڑا بادشاہ ہے جو اس میں بہت تقبر ہے ویسے تو ہر بادشاہ میں ہی تقبر ہے بادشاہ سے میری مراد جو ہمارے آج کل کے بنے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں مجورٹی ان میں سے ایسی ہے تو آپ جس کو سمجھ سکتے ہیں میرے ذہن میں آگے آگے کہ آپ کس کو لائے ہوں گے ذہن میں تو اگر آپ سوچیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی اسلام کی بات کرے تبلیغ کی بات کرے تو کیا حال ہوگا جبکہ آج کل مسلمانوں کو دہشتگرد ثابت کرنے کے لیے بقاعدہ سالوں سے پلاننگ کی ہوئی ہے اور وہ بڑے اپنی پلاننگ میں کامیاب بھی ہو گئے ایسے موقعے پہ جا کر کوئی ان کی اسیمبلی میں کھڑا ہو کر ان سے حجت بازی کرے کہ تم نے کیا اسلام کو بدنام کر رکھا دیکھو اسلام یہ ہے تو یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے تو کچھ ایسے ہی ماحول ہے ہمیں نہیں پتا وہ نمرود کتنا ظالم بادشاہ تھا جب وہ خود کو خدا کہلواتا تھا تو اس کا مطلب ہے یقیناً وہ ظالم اور جابر بادشاہ ہوگا اب وہ شخص اپنے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاتا ہے توہید کے بارے میں سوال کرتا ہے ان سے کہ کون ہے تمہارا رب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کرتے ہیں کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے یعنی موت اور زندگی کو تخلیق کرنے والا میرا رب ہے تو اس نے نمرود نے کیا کیا اس کے پاس دو قیدی تھے دونوں سزائے موت کے سزاوار تھے اس نے بلائے دربار میں اور ایک کو کہا اس کو سولی چڑھا اور ایک کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو اور یہ عمل کرنے کے بعد اس نے کہا قولا انا احیی و امیت میں بھی موت دیتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں اب یہ جب انسان ہم نے پشلی آیت میں ہی پڑھا کہ جو تاغوت ہوتا ہے وہ انسان کو اندھیروں میں لے جاتا ہے جو سرکش قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کا اپنا کفر ہے تکبر ہے جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں جو اس کو اللہ کی حدود سے باہر لے کر جاتی ہیں اللہ کی حدیں توڑنے پر مجبور کرتی ہیں یہ اللہ کی حدی توڑی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے کا مرتقب ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس آیت کے فوراں بعد یہ مثال آ رہی ہے تو اتنا اندھیروں میں یہ شخص ہے کہ اس دلیل کو دیں گے کوئی بھی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد کونسی زندگی اور کونسی موت سے اور وہ شخص مراد کونسی زندگی اور کونسی موت سے لے رہا ہے تو وہ کہتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کو اندازہ یقیرن ہوا ہوگا کہ اس کا تو دماغ بند ہے بلکل تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو اب مبہوت ہو گیا اب حقہ بقہ ہو گیا اب کہنے لگا کہ اب کیا جواب دوں اس کا کیا جواب تھا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو اب واقعہ بتانے کا ایک تو مقصد یہاں اللہ کی پہچان بھی ہے دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی ہے اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ تاغوت دیکھیں انسان کا دماغ کیسے بند کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب تک کہلوانے لگتا ہے تو یہ بھی ایک اس میں ہمیں میسج دیا گیا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہمارے لیے دین کو واضح کرے روشن کرے اور حق کو حق سمجھنے یعنی حق کو حق دکھائے اللہ ہمیں اور اس پر چلنے کی توفیق اتف فرمائے اور باطل کو باطل ہی دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق اتف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ